حافظ ملے گا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ اور پھر بی جے پی سے مقابلہ کریں گے اس سے مقابلہ کریں گے یاد رکھو عزیز دوستو یہ بوزی کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے یہ شخص بولتا کہ ہر ریاست میں بلٹ ٹرین لگائیں گے ہیدر آباد میں ایم ایم ٹی ایس ہے جس میں صبح کے عقات میں ہمارے نوجوان اس کو استعمال کرتے کام کرنے کے جانے کے لیے ایک آلیت جانے کے لیے ایم ایم ٹی ایس کی سرویس اچھی نہیں کر سکے تو موزی بورا میں بلٹ ٹرین لگا تو ہر ریاست میں آئی آئی ٹی سات آئی ٹی بنائے گئے پچھلے چھ سال میں اب یہ موزی بورا ہر ریاست میں میں آئی آئی ٹی بناؤں گا کیا معاشی پالیسی ہے اس کی کیا معاشی پالیسی ہے سونا ہے باہر سے آنا تو موزی بولتا انفلیشن اس سے ہو رہا ارے تیر کوئی ایکنامکس نہیں معلوم تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لے باہر سے سونا آیا تو انفلیشن اس سے نہیں ہوتا باہر سے سونا آیا تو کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوتا مہر موزی ہے جو دل میں آئے بچارہ بولتے رہتا بولنا ہے کالی اس کو متروں بولے تو سب سن لیتے یقین کر لیتے عجیب و غریب معاملہ ہے اور ایسا شخص اندوستان کا وزیر آدم بننے کی قائش کر رہا ہے جس جو ایک لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا اور عجیب بات ہے کہ ساکھ سال کی عمر میں آپ کا دل دھڑکنا شروع ہوا کیونکہ دو ہزار کے خریب کا واقعہ ہے دو ہزار دو ایس کے بعد کا واقعہ ہے شاید عجیب و غریب آپ کو اتنے سال نہیں دل دھڑکا آپ کا اور حیرت کی بات یہ کہ جو ٹیرریسٹ کی یونٹ ہے ایٹی ایس احمد عباد کو آپ آرڈر دیئے ایٹی ایس کو بولے کہ انہوں کان جا رہے دیکھو کان بیٹھے دیکھو اگر آپ کبھی وہ سنے ہوں گے recorded conversations تو اس میں آواز آئے عمید شاہ کی طرح نہیں مالو انہوں ہایا نہیں ہے انہوں بول رہے ساہیب پوچھ رہے انہوں کیا کھائے ساہیب پوچھ رہے کہ کان بیٹھے ساہیب پوچھ رہے کہ انہوں کو پلین میں بیٹھ کے جا رہے تم بھی پلین میں بیٹھ جاؤ ارے یہ آدمی جو بات کرے کی بولتا کہ اندوستان کو مضبوط بنانا ہے بارڈرز کو مضبوط بنانا ہے دہشتگر گھس کے آ جا رہے پاکستان کو جواب دینا ہے ارے آپ نے جو ایٹی ایس بنایا کس لیے بنایا تھا ترز کو روکنے کے لیے یا پھر آپ کی چمچا گری کرنے کے لیے عجیب و غریب ہوئی ہے یہ اندوستان کا وزیر آزم بنے گا جو لوگوں کے گھر میں نہیں بلکہ ان کے کمروں میں جھانک رہا ہے کیا ایسا کہ اندوستان کا وزیر آزم بن سکتا ہے بتاؤ بی جے پی والوں کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ جو تم نے ٹیپ ریکارٹ بایا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتے بی جے پی والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں ذکریا جعفری سے انصاف کم ملے گا ذکریا جعفری کو گزرات کی جیلوں میں آج بھی دس فیصد آئی پی ایس آفیسر جیل میں کیوں ان کے اشاروں پر ناچے تھے ان کی اشاروں پر گولیاں چلائے تھے ان کے اشاروں پر ظلم کیے تھے کوٹ نے ان کو انصاف دلایا آج وہ تمام کے تمام جیل میں پڑے ہوئے ہیں ونزارہ کون ہے بی جی ونزارہ کیوں جیل میں ہے بتاؤ بی جے پی والوں یہ شخص ایسی ذہنیت کا آدمی ہے کہ احمد آباد میں جتنی درگائیں تھیں پورا ختم ہوگئے بروڈا میں روڈ بائٹننگ ہوئی جو پرانے درگائیں تھے پورا زمین دوست کر دیا وہ اندوستان کا وزیر آزم بنے کا میں گیا تھا بروڈا میں دیکھاؤں با اپنے آنکھوں سے بروڈا میں کہ جب مقامی مسلمانوں نے دوہزار چھے کے خریب اتجاز کیا تو ان پر گولیاں چلائی گئی ہم لاکھ اروی تھی ہاسپیڈل میں ان کا علاج کرائی تھے یہ شخص وزیر آزم بنے کا جس کے نفس نفس میں جس کی سونچ اور فکر میں مسلمانوں سے نفرت بھری بھی ہے آج وہ دباس پہن رہا ہے کہ ان کے چمچی آرہے ہیں کوئی لاکھیں اس ناشنے والے کو ملاتے کوئی لاکھیں اس کو ملاتے کوئی اس کو ملاتے ارے میرے بھائی یہ تمام ناسک ہے یہ دھوکہ دینے کی کامیں ہیں اور یاد رکھو جیسے جیسے الیکشن خریب آئے گا بہت سے چہرے سام میں آئیں گے بہت سے چہرے سام میں آئیں گے یہ لوگ بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو خرید چکے ہیں بہت سے بڑے بڑے لوگ اپنا زمیر بیٹ چکے ہیں موزی کے پیروں پر رکھ کر آج ان سے بھی ہم کو اشار رہنے کی ضرورت ہے نکلیں گے الیکشن خریدے ساتھ آئے باری اس کے بعد زمین سے کیڑے نکلتے نہ وہ اسی کیڑے نکلنے والے ہیں بڑے ہمدرد بن کے آئیں گے خوم اور ملت کے کوئی پالسی نہیں ہے بی جے پی کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے اور یاد رکھو نوجوانوں جس زماعت کے خواہدین ادوانی کے موجودگی میں بابری مذہب کو شہید کیا گیا آج وہ مخدمہ سپریم کورٹ میں ہیں کل اگر بی جے پی کی گورنمنٹ بنے گی تو کیا پیٹیشن ڈالیں گے کیا پیٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ میں بتائیے آپ یہ کہے گی گورنمنٹ کہ نہیں ہم علاقات کے فیصلے کو مانیں گے یہ کہے گی گورنمنٹ کے غلط تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ خود سوچ لو اور فیصلہ کر لو یہ بی جے پی کا اور پھر گوہ کوئی نریندر موزی گیا تو وہاں پر بولا کہ گوہ واحد ریاست ہے جہاں پر یونی فارم سیویل کورٹ کیا ضرورتی یونی فارم سیویل کورٹ کی بات کرنے کی اتر پردیش میں گوراٹپور میں جلسہ ہوا جلسے سے پہلے موڈی کے جلس تخریر سے پہلے کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا کیوں نہیں میڈیا ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا کیوں نہیں میڈیا لکھتا کہ موڈی کے تخریر سے پہلے وہاں کا ایمپی کتنی زہر بھارا مسلمانوں کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا ہمارے بارے میں دہشتگردی کا الزام لگایا گیا سب چیز ہم پر لگایا گیا مگر انہوں آئے تو کہا نہیں 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 انہوں تو سب کس ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے کہاں ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے کدھر ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے عزیز دوستو اس شخص کو پہچانو ہٹلر کے بعد اگر کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو مگلومینیاک جو بولتے ہیں انگریزی میں یہ شخص ہے یہ یاد رکھو اندوستان ترقی نہیں کر سکتا اس کی خیادت میں ہندوستان دنیا کا ایک باہت ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے ہیں جہاں پر سووں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تہذیب ہے تمدن ہے ایسے ملک میں کہ آپ تین پرسنڈ لوگوں کی سوچ کو غالب کریں گے ہندو اطواہ کی تہذیب کو غالب کریں گے وہ تہذیب جس کا دبانی گرو گھول والکر کہتا ہے کہ مسلمان یہاں کے شہری نہیں ہیں یہ یہاں کا ہندوستان کا مذہب نہیں ہے ان کی کتابوں میں لکھاوا ہے بانچ آف تھاٹ پڑو وی دا پیپل پڑو گرو گھول والکر کہتا ہے کیا ایسی لوگوں پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ جیسے اختدار پر آئیں گے یاد رکھو یہ حل آرام سے اچھے طریقے سے اپنے ہندو اطواہ کے ایجنڈے کو لاکو کریں گے میرا مقصد یہ نہیں ہے بولنے کا کہ کانگریس کوورٹ دو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو روکنا ہے اور ان کو روکنا ہے ادراباد میں تو منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے جماعت کو کانیاب کریے کون ہے بی جے پی کے خلاف آواز اٹھانے کا اور افسوس ہوتا ہے کہ نائیڈو اتنا قریب آگیا موزی کے کہ کہتا ہے کہ دو سو سال میں نظام دکھن نے جو کام نہیں کیا میں نو سال میں کیا چندرابابو نائیڈو کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا آپ کے کان میں پھول ہے یا میرے کان میں پھول ہے آپ کجھر آسمان کو دیکھ کے تھوک رہے ہیں آسمان کو اگر آپ دیکھ کے تھوکیں گے تو آپ کے موپے گرتا ہو آپ نو سال میں کیا کیے بتاؤ مجھے چلو میں چیلنز کر رہا ہوں چندرابابو نائیڈو بحث کرتے ہیں عوام کے درمیان میں آ کے تمہارا نو سال کا ریکارڈ اور دو سال کا ریکارڈ آ جائیے کسی بھی جگہ پہ مقابلہ کریں گے ہو جائے ایک ڈیبیٹ ایک چیلنز کر رہا ہوں چلو گو جائے سمکوں میں پھر سے میں نہیں ہوں گا اکبر ہی آئیں گے انہیس منسو مقابلہ کریں گے نو سال میں کیا کیا آپ بتاؤ نو سال میں آپ گدرات دیئے نو سال میں عزیز آزم کا انکانٹر دیئے نو سال میں سائی بابا مندر کا بام بلاس دیئے نو سال میں ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے گدرات کی جیلوں میں دالیں نو سال میں پھر زمینہ ایسا بات ہے ہیدر آباد کے اطراف میں جیسا کہ آپ کی ذاتی ملکیت تھی کس کو دیئے ہائی ٹیک سٹی ہائی ٹیک سٹی کی بات کرنے والوں جس کو جس شخص تم نے بل کلنٹن کے بازو بٹھایا وہ رامہ لنگا راجو کتوں کو دھوکا دیا کیسا بٹھا آپ نو شخص کو جو تمہارے بازو بٹھا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو چونہ لگا دیا آپ بولتے ہیں ہیدر آباد نو سال میں میں نے کیا کیا آپ کچھ نہیں کیا ہیدر آباد کو نو سال میں آپ نے دو سو نظام نے کیا کیا رہے گنڈی پیٹ ہمائز ساگر اسمبلی کی بیلڈنگ میں جو کھڑا رہے کے تم بول رہے ہیں نائیڈو وہ بھی تو نظام نے بنایا وہ آپ کے خاندان نے تو نہیں بنایا تھا آپ شتور سے آئے تھے کوپم سے آئے تھے اور آپ کی پہچان آپ کے دوسرے سے ہوئی ہے تو پہلے کون جانتا تھا آپ کو آج آپ کھڑے رہے کے بول رہے کے نو سال میں میں نے یہ کیا 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 نو سال میں آپ نے بتاؤ مجھ اگر اتتا کیے آپ تو پبلک کیوں ہارا دیا آپ کو اگر اتتا کیے تو کیوں ہار گئے آپ باوجود اس کے کہ دو آزار نو میں پورے اخبارات آپ کے ساتھ تھے پورے اخبارات آپ کے ساتھ اس کے باوجود بھی ان کو شکست ہوئی بہرحال میرے عزیز دوستو بتانے کا مقصد یہ کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے میں نہیں رہوں گا اس زمین کی غذا بنوں گا کبھی نہ کبھی تو ایک دن جانا ہے مگر اس سوچ کو زندہ رکھو نوجوانوں یہ جماعت تمہاری ہے جتنے فرقہ پرستا خطے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ منلس اتحاد المسلمین مضبوط بنے یہ جماعت آپ کی ہے بار بار جماعت نے ہی پیغام دیا کہ آؤ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ ہندوستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں تمام مسلمانوں کے تفکر پھر ایک جگہ جمع ہو سکتے کوئی نہیں ایسا پلاٹ فارم جو منلس اتحاد المسلمین نے پچھون سال کی میند کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی میرے عزیز دوستو یہ بنیادی کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں اتحاد کو مضبوط کریں نوجوانوں اپنے معاشرے کی برائیوں کا بھی خاتمہ کرو میں راستے میں آرہا تھا تو کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کسی ایک شادی خانے میں ایک آرکسترہ چل رہا تھا وہ بیچارے رو کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں ناجت رہی ایک آرکسترہ کے سامنے میرے دوستو انہوں جوانوں چھوڑو ان راستوں کو یہ راستے صحیح نہیں ہیں یہ راستے تباہی اور بربادی کے طرف لے کر جاتے متحد رہو اپنی جماعت سے وابستہ رہو میں ساتھی ساتھ آپ تمام کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ نام پلی اسمبلی کانسٹنسی میں اور لال ٹیکری کے بلدی حلقے منقض ہو رہا ہے ابھی ماجید صاحب میر نے مجھے بتایا کہ بلدیہ کی طرف سے اس نام پلی اسمبلی کانسٹنسی میں اور لال ٹیکری بیویجن میں خریب ایودیا جنکشن سے بازارگھاڈ جنکشن تک ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا خریب چار کورڈ کی لاغت سے اور بازارگھاڈ چورہستے سے نام پلی جنکشن کو گاندی بہن مین روڈ کے پاس خریب دو کورڈ چالیس لاکھ کا کام ہوگا ماسہ ٹینک اور ملنے پلی کے پاس نو کورڈ نووت لاکھ کی لاغت سے کام ہوگا جس میں سمنٹ روڈ سٹاٹ سٹام وارٹر ڈرین اور ڈٹنگ کا کام ہوگا ساتھی ساتھ جو کارپریٹر اور ایمیلی صاحب کی نمائندگی پر بلدی حلقے لال ٹیکری میں جو کام بلدیہ کی طرف سے کیے گئے جب تک مکمل ہوگئے تیویس کام مکمل ہوئے جس کی لاغت چوموالی سکورڈ کیے ہیں اور جو کام شروع ہونا ہے وہ انیس کام بھی شروع ہونا باقی ہے جس کی لاغت ہے ایک اور ایک لاکھ روپیے جو کام چل رہے ہیں وہ خریب چھ لاکھ چالیس لاکھ کے کام بھی چل رہے ہیں دو کام تو اگر آپ ان تمام کو ملا لیا جائے تو خریب ایک اور ستر لاکھ کے کام خالی لال ٹیکری ڈیویزن میں کیے گئے اس کی لس بھی ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا تو میں انشاءاللہ ہوتالہ ان کاموں کی لس کو اخبار میں ہم چھپائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو وارٹر ورکس کی آبرسانی کی طرف سے جو کام کیے گئے خاص طور سے آج میں خریب تین گھنٹے صبح میں لال ٹیکری ڈیویزن میں دورہ کیا اور کافی زیادہ وقت بازار گھاٹ کے علاقے میں دورہ کرنے کا موقع ملا جہاں پر یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پینے کی پانے کی خلت ہے اور اس سلسلے میں جو نمائندگی عوام کی طرف سے جی گئی وہ یہ ہے کہ سیور لائن جو بازار گھاٹ میں ہاؤز نمبر 11418C میں یہاں پر انشاءاللہ ہوتالہ ان تمام سیور لائنوں کے خفتے کے اندر پورے بازار گھاٹ کے صاف کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جو وارٹر سپلائی فیڈر مین ہے اس کو بھی ری مارڈل کیا جائے گا بازار گھاٹ میں پورے علاقے میں جو ڈرینیز لائن ڈالی گئی وہ کافی پرانی ہے اس کو نئی ڈالنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ ڈرینیز لائن کے ساتھ سٹام وارٹر ڈرین کو بھی ڈالنا بہت ضروری ہے اور ڈرینیز لائن پرانے ہو جانے کی وجہ سے اور سٹام وارٹر ڈرین نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے انشاءاللہ ہوتاللہ ایک ساٹھ لاکھ کا اسٹیمیٹ بنایا گیا ہے نئی ڈرینیز لائن ڈالنے کے لئے اور جو وارٹر لو وارٹر پریشر ہے گیارہ چار دو سو ساٹھ اور پھر نئی چینج آف جنگشن کرنا ہے گیارہ چار دو سو چالیس کے پاس پھر پانی کی لائن ایم ایس ٹینٹ ہاؤز کے پاس بڑھانا ہے ری موڈلنگ آف سویور لائن ہے گیارہ چار تین سو تیس سے لے کر گیارہ چار تین سو تینتیس تک ایم ایل صاحب اپنی فنڈ سے انشاءاللہ ہوتاللہ وہ تین چار کام اور بوستر کو ڈالنے کا کام کروائیں گے یہ بھی لسٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ ہوتا جو کام ہوئے دو ہزار دس اور گیارہ میں گیارہ بارہ بارہ تیرہ میں یہ تمام انشاءاللہ ہوتاللہ اخبار میں ہم دلائیں گے اور کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے اور الحمدللہ یہاں پر آپ کی مسجد کا جو مسئلہ تھا ایمیل صاحب اور مقام منلس کے تعاون اور خاص طور سے مسجد کمیٹی کا بہت بار رول ہے اور ایک عظیم و شان بڑی مسجد یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہے میں نے اس کا پلان دیکھا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیر سے اس مسجد کا کام کروا دے اور جو نیک ارادے اور جو پلان اس کا منایا گیا ہے اس سے زیادہ عظیم و شان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کو تعمیر کروا دے عزیز دوستو ساتھی ساتھ مختلف نام پلی کے اسمبل ہلقجات میں منلس کی نمائندگی پر بہت زیادہ حد تک ان تمام بلدیا کے کاموں کو لیا گیا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ابھی بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چار سانے چار سال میں راکی نے بلدیا رکن اسمبلی کی نمائندگی پر یہ کاموں کو ٹک اپ کیا گیا اب جو موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں گا جس کا ذکر ابھی ممتاز احمد خان صاحب نے اپنی تخریر میں کیا جس کا ذکر جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی تخریر میں کیا وہ یہ ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کا کیا کانٹریبوشن رہا منلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا میرے عزیز دوستو کیونکہ آج کے اس جلسے میں ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے اور نوجوانوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ منلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا اس کو سمجھیں آج اگر آپ میرے نوجوان دوستو اگر آپ سارے ملک پر نظر دالیں گے ہر جگہ سے ایک ہی شکایت آئے گی کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے شکایت آئے گی کہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے شکایت آئے گی کہ ہم کو ہم سے پولیس والے نائنصافی کرتے ہیں شکایت آئے گی کہ ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدموں میں دالا جا رہا ہے شکایت آئے گی کہ جہاں پر ہمارے محلے جات ہیں وہاں پر ترخیاتی کام نہیں کروائے جاتے ہیں شکایت آئے گی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے عزیز دوستو مگر انہی شکایت کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کو کہاں پر امید تھی کرا نظر آتی ہے تم کو کہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کے کس کس جگہ کے مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھا اپنے اتحاد کو زندہ رکھا اپنی کلچرل ایڈنٹیٹی کو زندہ رکھا تو وہ انہی شکایت کرنے والوں کی طرف سے آپ کا آواز آئے گی کہ ہاں سرزمین ہندوستان پر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ سرزمین دکھن ہے جہاں پر تمام غریب لوگوں نے ذمہ دار لوگوں نے علماءوں نے سب نے مل کر استعمائی طور پر جستجوج کی اور محنت کی اور منلس اتحاد المسلمین نے وہ کام کارنامہ انجام دیا کہ ہماری شناخت کو جو تمام ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں ہماری شناخت ختم ہو کے رہ گئی یہ کام سب سے بڑا کانٹروبوشن منلس اتحاد المسلمین کا دوسرا کام میرے نوجوانوں جس وقت منلس اتحاد المسلمین کا اہیہ کیا گیا پولیس ایکشن کے اس پورا شب دور کے بعد جس میں دیڑھ لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خطل عام ہوا منلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ اہیہ کیا گیا تو وہی جیالِ غریب مسلمان تھے جو منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لئے نکلے تھے دنیا نے سمجھا کہ یہ پاگلوں کی اور جاہلوں کی جماعت ہے جو ایسے پورا شب دور میں دوبارہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں مگر میں نزیز دوستو پچپن سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں جیل کی صحبتیں برداشت کی محنت کی جستجو کی آج اگر آج ہم اس مقام پر آئے ہیں تو یہ تمام کا تمام ان لوگوں کی محنت اور جستجو رہی اس زمانے میں اتنے بڑے جلسے منلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہوتے تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا آج بھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہیں وہ ضعیف ہو چکے ہیں مگر جب وہ اس جلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پانی بھرا جاتا ہے وہ ان کو وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب پچپن سال قرآنہ زمانہ جب منلس اتحاد المسلمین کے جلسے منقد ہوتے تھے تو شروعات کے دور میں کوئی لائٹ نہیں دیتا تھا تو کوئی جلسے میں شرکت نہیں کرتا تھا ایسا وقت بھی تھا میرے نوجوانوں جب عبدالواحد ویسی لوگوں کے درمیان میں ٹہل کر تخریر کرتے تھے کیونکہ لوگ دڑتے تھے لوڈی سپیکر کا کنیکشن دینے کے لیے محنت اور جستجو کرتے گئی منلس اتحاد المسلمین اور کاروان آگے بڑھتا گیا پہلے منلس اتحاد المسلمین نے بلدیا کے انتخابات میں حصہ لیا اور منلس اتحاد المسلمین نے کیا کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں اگر مسلمان پس ماندہ ہیں یا وہاں پر تکالیف ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس جگہوں پر ان علاقوں میں لوگوں نے سیاست سے وابستہ ہونے سے بہت دیر کر دی یقیناً وابستہ ہوئے مگر آزادی کے بعد انیس سو پچاس سے پہلے بڑی بڑی تنظیموں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے میرے ایک نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ لیا گیا تھا اور پھر کئی برسوں کے بعد جب ہم نے سمجھا کہ نہیں جس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے مسائل کھول کروں گے ان لوگوں نے ہمارے مسائل کھول کرنے کے بجائے ہمارے مسائل کو اور پیچیدہ کر دیا مشکلات کے دور کا آغاز ہو گیا یہ کام سرزمین دکھن پر منلس اتحاد المسلمین نے کیا اور یہی پر ہماری ریاستہ کیرلا میں مسلم لیگ کا خیام علمہ لائے گیا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی خیادت میں کام کیا گیا آج آپ نظر اٹھا کر دیکھئے کہ چاہے کیرلا ہوں یا پھر حضر آباد یا اندر پردیش ہو یہاں پر مسلمانوں کا ایک مرکز سیاسی ہے یہاں پر مسلمانوں میں ایک اتیاد ہے یہاں کے مسلمان باشعور ہیں یقیناً ہمارے مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں مگر اگر آپ تخابل کر لیں گے یہاں کے اور پھر دوسرے ریاستوں کا تو آپ کو نظر آئے گا فرق نظر آ جائے گا آج آپ دیکھئے کہ ہر میدان میں منلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے پچھ پن سال پہلے منلس اتحاد المسلمین کی ان عظیم جیال سپاہیوں نے بڑی بڑی خربانیاں دیں جیل کو گئے کبھی ان پر چاکوں سے عملہ کیا گیا کبھی لٹوں سے مارا گیا کئی کئی مہینے جول میں رہنا پڑا کبھی کسی کو گیارہ مہینے جیل میں رہنا پڑا تو کبھی کسی کو بجر کی جیل میں دو دو مہینے رہنا پڑا مختلف جگہوں پر تکالی اٹھائے محنت کی جستجو کی پسینہ بہایا خون بہایا اپنی جانوں کی خربانی دی تب جا کر آج منلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام ملا یاد رکھو نوجوانوں دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے بغیر جستجو کے بغیر خربانی کی حاصل نہیں ہوتی جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں خربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا جو خوم اور ملت کے لئے وقت دے گا جو پسینہ بہائے گا اور جہاں پر ضرورت پڑے گی اپنا خون بہائے گا تو یقیناً اس نوجوان کی جوانی کامیاب رہی اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی صرف کسی اور راہ میں اور ان تمام بھٹکے وے راستوں پر گزارتا ہے تو یاد رکھو وہ خوم ترقی نہیں کر سکتی میرے بولنے کا منشہ اور مقصد ایک ہی ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھو نوجوانوں تاکہ تم لوگ مستقبل ہو قوم کا آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے آج بتائیں جو کام منلس نے تعلیم کے میدان میں کیا مخالفین منلس اتحاد المسلمین تملیاں بڑی اٹھاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی دو کمرے کا سکول خائم کیا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی بینک خائم کیا کیا تم نے کوئی انجنئرنگ اور میڈیکل کالج خائم کیا آج منلس اتحاد المسلمین اسرا دواخانہ چلاتی ہے اویسی ہاسپٹل چلاتی ہے ہم جانتے ہم کیسا چلاتے ہیں دواخانوں کو کہوڑوں روپیہ کا خرچہ مہانہ اس میں آتا ہے مگر ہماری کوشش کیا ہے کہ کارپورٹ سٹائل کے دواخانے پر نہیں چلاتے بلکہ اتنا فائدہ ہو جائے کہ دواخانہ چلے نقصان میں نہ چلے آج جو کام ان تمام شعبجات میں منلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے مخالفین منلس تو دور کی بات کوئی سیاسی جماعت اس ریکارڈ کو پیش نہیں کر سکتی دنیا دی تعلیم میں مرہوم خائد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا جس کے تحر جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام مرہوم خائد سلطان صلاح الدین ویسی نے آغاز کیا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک اس میں ہزاروں کی تعداد میں غریب بھرانوں کے بچے اور بچیاں اس کیم سے فائدہ اٹھائے آل ان ون گائیڈ جو ہے سچی کا امتحان ہونے جا رہا ہے یہ منلس اتحاد المسلمین نے اس کو بنایا نہ صرف حیدر آباد بلکہ پوری ریاست کے مختلف علاقے جات میں اس آل ان ون کو باٹا جاتا ہے یہ منلس اتحاد المسلمین کا کارنام عظیم دوستو کہ ہر میدان میں صرف منلس اوٹ نہیں لیتی منلس کہتی ہے کہ اوٹ ضرور لینا ہے اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اوٹ بھی منلس اتحاد المسلمین کو آپ نے دیا دعاوں سے جماعت کو مضبوط کیا اپنی مہنتوں سے جستجوں سے تمام عمارتیں آپ کی سام میں ہیں یہ کارنامہ منلس اتحاد المسلمین کا عزیز دوستو یقیناً ہمارے سام میں بہت سے مسائل ہیں یقیناً آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آج مسلمانوں کی حب الوطنی کو شک کیا جاتا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا عزیز دوستو کہ منلس اتحاد المسلمین اگر مہراشترہ میں جانا چاہتی ہیں تو مہراشترہ میں ہم نہیں آسکتے اگر ہم اتر پردیش جانا چاہتے تو اتر پردیش نہیں آسکتے آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک ہندوستان کے دستور پر حلف لیا ہوں اللہ کے نام پر مگر میں مومرہ نہیں جا سکتا مومرہ میں جلسے کے پرمیشن کے لئے دالا جاتا ہے تو مومرہ میں کس کی حکومت ہے کوئی شف سے نہ بی جے پی کی حکومت نہیں ہے وہاں پر کانگریس اور راشتروادی کی حکومت کہتی ہے کہ مومرہ حساس علاقہ ہے یہاں پر آپ جلسہ نہیں کر سکتے کیا یہ توہین نہیں ہے مسلمانوں کی کہ اچانک یہ حساس علاقہ بن جاتا ہے نہ وہاں پر کوئی گھڑ اور مجبورا ہم کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہائی کوٹ ہم سے انصاف کرے گا ہم اتر پردیش جانا چاہتے تھے اتر پردیش کو جانا چاہتے تھے اتر پردیش کو ہم جانا آزمگڑ کو جا رہے تھے پہلی اور دوسری تاریخ کو آزمگڑ کا پروگرام ایک مہینہ پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ منلس کا پروگرام آزمگڑ میں ہوگا دو دن آج مہاں کے مقامی اسفی نے کہی دیا کہ نہیں ہم پرمیشن ریجیکٹ کرتے ہیں آخر کیا بات ہے آخر ایسی کونسی بات ہو گئی جو تم منلس اتحاد المسلمین کو سننا نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں کہ ہم اس ملک کے لئے خطرہ ہیں کہ ہم اس ملک سے کبھی غدانی کی ارے ہمارے غون میں بساوا ہے وفاداری ہمارا دین ہم کوئی سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے وفاداری کرو اس کو مضبوط کرو بلکہ حب الوطنی تو ہم کو سکھائے گئی کسی مذہب کا جز نہیں ہے حب الوطنی تو ہمارے مذہب نے سکھایا کون سے مذہب نے سکھایا بتاؤ سوائی دین اسلام کی جس نے کہا کہ تم جس ملک پر رہتے ہو اس کی عزت کرو اس کو مضبوط کرو اور ہم پر شک کیا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے ان فیصلوں پر اگر میں مومرہ جاتا ہوں تو کیا نقصان ہو جائے گا کس کو تکلیف ہوگی یقینا میں جاؤں گا تو وہاں پر کانگریس اور راشتہ وادی پر تنخید کروں گا کیا مجھے اختیار نہیں ہے تنخید کرنے کا کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں حکومت کے ظلم کی داستانیں بیان کروں آج وہاں پر مہراشترا میں بھو کرتال بیٹھتے ہیں برخی کی قیمتوں کے خلاف سنجے نروپم اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سنجے نروپم جو آج کانگریس کا لوگ سوا کا ممبر ہے وہ کسی زمانے میں شیف سینا کا ممبر تھا یہی سنجے نروپم تھا جو شیف سینا کے وہ بال تھا کر زندہ بات کنارے مارتا تھا سری کرشنا کمیٹی کے اوپر سفاری شاد پراملاوری نہیں ہوئی ہم کو چنچن کر مارا گیا آج وہ سنجے نروپم بھو کرتال بیٹھتا ہے جب اس کو توفیق نہیں ہوئی سری کرشنا کمیٹی کی انکوائری ریپورٹ پراملاوری کے لیے بھو کرتال بیٹھے یہ نہیں چاہتے کہ منلز جا کر یہ بات کرے آزمگر ہم جائیں گے تو مجھ سے کسی نے فون کر کر کلی بتایا دلی سے کہ وہ اسی صاحب آپ نے ملائم سنگھ کو کہا اکھیلے شیادف کو کہا آپ کو پرمیشن نہیں مل سکتا میں نے کہا پھر کیا کہوں کیا کہوں مجھے بتائیں آپ آپ لکھ کر بھی جائیے خصیدے بیان کروں ملائم سنگھ کی تائید میں اکھیلے شیادف کی تائید میں کچھ نظم لکھوں بتائیے کیا بولوں میں جس سے مجھے پرمیشن ملے تو بولے نہیں آپ نے ملائم سنگھ کے بارے میں ایسا کہا اکھیلے شیادف کے بارے میں ایسا کہا ارے میں نے کہا یہ جمہوریت ہے میں کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں میں کسی کے اوپر بھی تنقید کر سکتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے خانون ہے ڈیفارمیشن کا کیس دالو مجھ پر کرمیل ڈیفارمیشن کا سوٹ دالو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا فریڈم آف ایکسپیشن تمہارے لیے اور میرے لیے نہیں ہے تم جو چاہو بولتے رہو گے اور ہم پلٹھا کے جواب دیں گے تو تم کو تکلیف ہوتی ہے یہ مزاج یہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گئی ہے مہاراشترہ میں کانگریس اور راشتہ وادی کانگریس اور اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی ملائم سنگھ کے پیر زمین پر نہیں آسمان پر ہیں ملائم سنگھ یہ خواب دیکھ رہے کہ الیکشن ہوگا تو میں وزیر اعظم بنوں گا نہیں ملائم سنگھ انشاءاللہ و تعالی نہ تم وزیر اعظم بنوگے نہ وہ ظالم موزی وزیر اعظم بنے گا ہندوستان کی عوام سیکولر ہے ہندوستان کے عوام سیکولر ہے وہ ایسے ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے اگر میں موزی کے خلاف بول سکتا ہوں تو کیا میں ملائم سنگھ کے خلاف نہیں بول سکتا ہوں کون سا خانون ہے ہندوستان کا جو مجھے روکتا ہے موزی کے خلاف بولنے سے اور مجھے روکتا ہے ملائم سنگھ کے خلاف بولنے سے کیا بات ہے کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ اگر اتنے پارلیمان کو پردیش مداقل ہوئے نہیں دیتے مہراشہ کے دو زلوں میں میں نہیں جا سکتا دولیاں نہیں جا سکتا ہمیں مالکاؤں نہیں جا سکتا ناسک زلے کو نہیں جا سکتا اور جی وہ غریب خانون ہے کہ ہر دو مائنے کو لٹا آ جاتا کہنے آپ ابھی نہیں آ سکتے پہلے بولے کہ نہیں شبے میں راج ہے پھر بولے رمضان ہے پھر بولے کہ نہیں پندرہ آگست ہے اس میں بیچ میں بولے کہ گنیش کا تہوار ہے ارے سب نکل گیا مگر پھر بھی آگ بھی نہیں جا سکتے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا حکومت ہن کو دیکھنا نہیں چاہیے جو لوگ سیکلرزم سیکلرزم کی بات کرتے کہاں کا سیکلرزم ہے یہ تم سیکلرزم کی بات کرتے ہو مگر تم میں اور نرندر موزی میں کوئی فرق نہیں ہے ملائم سنگھ میں اتر پردیش کو جاؤں گا انشاءاللہ اتالہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی میں جاؤں گا اور اتر پردیش میں آزم گل میں کھڑے رہے کر جو بات مجھے کہنا وہ کہہ کر رہوں گا انشاءاللہ اتالہ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو میں اتر پردیش میں ہفتے کے دن جو جلسی عام تھا آزم گڑ میں سنجر پور میں وہ انشاءاللہ اتالہ کل تفصیل سے کل تفصیل سے چل کر گڑے میں بیان کروں گا ملائم سنگھ کو تکلیف ہوئی اکیلیش یادف کو تکلیف ہوئی کہ میں انہیں ان کے بارے میں کہا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل تم سنو تمہارے بارے میں کیا بولوں گا ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کروں گا یہ اپنے آپ کو نیتا جی نیتا جی کہنے والو تم میری نظر میں نیتا نہیں ہو تم فرقہ پرست ہو تم میں اور موزی میں کوئی فرق نہیں ہے ملائم سنگھ اور اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً تکلیف پہنچنی چاہیے کیونکہ جو بربریت اور ظلم کے مظاہرے تمہاری حکومت میں کی اتر پردیش میں وہ تم کو اس کا خیمی عذاب بھگتنا پڑے گا اور یاد رکھو سماجبادی پارٹی کے لوگوں کل جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا میں جاؤں گا اتر پردیش کو تم جو کرنا ہے کر لو یا تو تم کو میری جان لینا پڑے گا یا پھر میں وہاں پر جاؤں گا میں تمہارے سامنے ٹھائر کر بولوں گا کہ تم ظالم ہے تم فرقہ پرست ہے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ مظفر نگر میں جو ایک سال سے زائد ہماری بچوں کے سمتریزی کہہ گئی جمہوری انداز میں تم ملائم سنگھ سے اس کا بدلہ دو اس کی جماعت کو تباہ کرو اس کی جماعت کو کمزور کرو کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھے ملائم سنگھ کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں رکھے ملائم سنگھ کہہ نرہندر موڈی جلسہ کر سکتا اتر پردیش میں اور اتر پردیش کو نہیں آ سکتا یہ کونسا خانون ہے یہ ان کی میچ فکسنگ ہے یہ ان کی میچ فکسنگ ہے ملائم سنگھ ایک زمانے میں ایک پہلوان سے سنا دنگل میں کشتی لڑتے تھے تو میں ان کی زبان میں بورا مولائم سنگھ تم اور نرینجر موزی نورا کشتی کر رہے ہو نورا کشتی کر رہے ہو تم لوگ جاں موڈی جا کے تخریر کرتا اس کے دو دن کے بعد آپ کا جلسہ اب پرسون تو دونے ایک ہی دن تخریر کرے پرسون تو دونے ایک ہی دن تخریر کرے موزی اپنی تخریر میں بولا کہ میرے پیچھے باپ اور بیٹے پڑ گئے موزی تو سن لے ہم اس باپر بیٹے کے ہی پچھے پڑیں گے تیرے پچھے تو پڑے ہی پڑے ہیں تیرے پچھے تو پڑے ہی پڑے ہیں تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں انچان اللہ جو کام گجرات میں ہوا دو ہزار دو کے بارے میں بولتے کہ دو ہزار دو کو بھول جاؤ دو ہزار دو کے بعد سی اب تک کوئی فساد نہیں ہوا کیا بات ہے یہ کیا بات ہے کہ دو ہزار دو میں ہوا اس کو بھول جائے کل بولیں گے بابری مسجد کو بھول جاؤ کل بولیں گے مہاتمہ گاندی کے خطل کو بھول جاؤ باپو کو کس نے مارا تھا کس نے مارا تھا یہی خاکی چڑی سنگ پریوار کی ذہینیت رکنے والے گھٹ سنے مارا تھا کیا ہم باپو کی خطل کو بھول جائیں اگر دو ہزار دو کو بھولنے کی بات کر رہے ہو تو پھر کیا مہاتمہ گاندی کے خطل کو بھوز جائیں گے کہ 6 ڈسمبر کو بھوز جائیں گے کہ احمد آباد کے سرزمین پہ جہاں پر ہر مسلمان کی دکان کو جلایا گیا صرف یہ دیکھا کہ مسلمان ہیں اور جلا دیا گیا یہ نہیں دیکھا کہ جو بندی ہے بریلوی ہے تبلیقی ہے دہودی بورائی کا انہیں جل جلاو میاں کی دکانیں جلاو اس کو اوٹرلس نکال کر دیکھ کر دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا احمد آباد کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر اور یہ شخص آکے بول رہا کہ نہیں نہیں آپ فکر مت کرو اب کچھ نہیں ہوگا ارے ہم کیسے بھول جائیں کیسے بھول جائیں سانج جعفری کے خطل کو کیسے بھول جائیں ان تمام بچیوں کی خطل کو جن کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا کیسے بھول جائیں کہ حیدر آباد سے سولہ بچے چھے چھے سال غائے ضروری جیل میں رہے احمد آباد میں سابر متی جیل میں کہ ہم بھول جائیں موزی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بدل چکا ہے ایسا نہیں ہے یاد رکھو جو شخص چودہ سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر سے رسیس سے وابستہ ہے چودہ سال کی عمر سے یہ رسیس کے رنگ میں رکھا گیا اس کا ہوڑنا بچھونا سنگ پریوار اور آج وہ شخص کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریلیز بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جیتے گا ارے جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام یہ ہے کہ موزی سے مقابلہ کریں ہندوستان کا کنسٹیوشن ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم فرقہ پرستاختوں سے مقابلہ کریں اور کانگریس پارٹی یہ آپ کی غلطی ہے نو سال آپ کی غلطی ہے کہ آج موزی آپ کے سر پچھڑ کے بیٹھ گیا آج موزی آپ کے سر پچھڑ کے بیٹھ گیا آپ کوئی پالیسی تیار نہیں کیے کوئی پالیسی تیار نہیں کیے آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یقینا ہم کو روکنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ پالیسی ہم لوگ اپنائیں گے اور یہ تمام فرقہ پرستاختوں کی ایک سی کوشش کہ حیدر آباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کو کیسے کمزور کیا جائے حیدر آباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اور منزلس نے کیا کہا اور منزلس کی سوچ کیا ہے اگر کسی جماعت کی ایتھاس منزلس کا ایتھاس کیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ یہ کنسپٹ یہ نعرہ یہ سونچ منلس اتحاد المسلمین نے دیا اور یہ سونچ اور فکر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے یقینا ہم فرقوں میں ہوں گے یقینا ہمارے مسلک الگ ہو سکتے ہیں مگر جہاں پر کلمے کی بات آئے گی جہاں پر اللہ اس کے رسول کا معامل آئے گا اتحاد پائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ منلس اتحاد المسلمین کی سونچ اور فکر میرے عزیز دوستو میرے نوجوانوں یہ ایک پالیسی ہم کو بنا کر آگے وننے کی ضرورت ہے یقینا بی جے پی ایک چیلنج ہے میں اس کا اخرار کرتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیلنج کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے ہم کیسے مقابلہ کریں گے کیا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا کیا بنا رہے ہیں آج کل کہ اسمبلی کا الیکشن آیا چھ اٹھ مہینے پہلے الیکشن آنے سے پہلے تیار ہو گئے دورے کرنا شروع ہو گئے کوئی شبیس دن ودی کا جھنڈا چڑھاتی ہے ایجے ملاد النبی آیا تو بیس لوگوں کا کھانا پکا کے بھی جا دیئے نہیں میرے دوستو جماعت الگ چیز ہیں انفرادیت الگ چیز ہیں جماعت جماعت ہے گروپ گروپ ہے جماعت پچپن سال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہیں کیا کوئی جماعت کی محنت اور خربانیاں اور کامیابیاں کہ ایک شخص کے سامنے کیا ہے یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پوری کوشش اس فرقہ پر استاختوں کی ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو رکھا جائے ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اوٹوں میں ڈیویجن پیدا کیا جائے ہمارے اوٹوں کو توڑا توڑ دیا جائے کہاں گئے وہ لوگ چار سال نظر نہیں آئے ہلخے نام پلی میں ہلخے نام پلی میں کوئی نظر نہیں آئے اچھا برا ہوا تو منلس اتحاد المسلمین بیش میں تھی ضرورت پڑی تو منلس اتحاد المسلمین بیش میں تھی مرادنگر میں گابل ہوئی رات کے سارے بارہ ایک بجے کون جاتے زاخر باکری وہاں کا کارپورٹ اور وراثہ صاحب پہنچتے ہیں کہاں تھے لوگ نظر نہیں آئے عزیز دوستو جماعت کا ساتھ دینا جماعت کو پہلے مضبوط کرنا اپنے عراقین کو کامیاب کرنا یہ بی جے پی کو بہترین جواب ہے اور آنڈرہ پردیش میں تو تلگو دیسم اور بی جے پی مل کر مقابلہ کریں گے آنڈرہ پردیش میں تلگو دیسم اور بی جے پی مل کر مقابلہ کریں گے اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ چندرہ بابو نائیڈو سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں چندرہ بابو نائیڈو دس سال سے اقتدار سے محروم ہو گئے اور کیوں محروم ہوئے کیونکہ مسلمانوں نے یہ کہا کہ شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا محروم کے باوجود بھی آج پھر چندرہ بابو نائیڈو اپنی خسمت آزمانے کے لیے سنگ پریوار کے گود میں جا کے بیٹ گئے موزی کے بازو بیٹ کر ہاتھا اٹھا رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کی تائیت کی وجہ سے موزی گزرات میں ظلم کرتا رہا دو ہزار دو میں جب گزرات میں فساد ہوا نائیڈو کے پاس تین تیس لوگ سوا کے راکین تھے یہ شخص اگر اپنی تائیت کو واپس لیتا تو کٹل بھی ہاری واشپائک حکومت گر جاتی فرن گر جاتی مگر تائیت واپس نہیں لیا ایک لفظ نہیں کہا گزرات کے ظلم کے بارے میں گزرات جلتا رہا تین ہزار سے زائد مسلمانوں کا خطل عام ہوا درگاہوں کو ختم کر دیا گیا مساجد کو شہید کر دیا گیا کہوڑوں عربوں روپے کے ہمارے کاروبار کو ختم کر دیا گیا آج پھر تلگو جیسوم بی جی پی کے ساتھ نے گیا یہ ایک پترناک چیز ہے کہ تلگو جیسوم اور بی جی پی ملکانا یہ ہم کے ہمارے لئے ایک چیلنج ہے اگر ہم اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال کریں گے نوجوانوں اور یاد رکھو نوجوانوں جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا ہے پچپن فیصد یا پچاس فیصد یہ کافی نہیں ہے ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم سے کم نووت فیصد کے خریب جانا چاہیے کیوں نہیں نکل کے اوٹ ڈالتے آپ کون روک رہے آپ کو اوٹ ڈالنے سے آج ٹوٹر لسٹ میں منلسٹ نے کام کروایا جتنے لوگوں کے نام نہیں تھے کاؤنٹرس کھلوا کر ناموں کا اندراج عمل میں لائے لیا چیک کرو اپنے نام آئے نہیں آئے جاؤ دیکھو اگر نہیں ہے تو دار السلام کو ہمارے پاس پڑا ریکارڈ ہے مگر اوٹ تو ڈالنا پڑے گا آپ کے بار اگر ذرا سے بھی غفظت کریں گے تو فائدہ ان فرقہ پر استنظیموں کو ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے اس کو نووت فیصد کے خریب کر سکتے اور کرنا بھی چاہیے تو یقیناً ناصف نام پلی کے سیسٹ پر پچھلے بار چہزار اوٹوں سے ہم نے کامیابی حاصل کی تھی اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج اگر پانچ فیصد بڑھے گا تو بیس ہزار کی انشاءاللہ مجارٹی ہوگی کہ آپ کو نکل کر اوٹ ڈالنا ہے میرے دوستو ان جلسوں کو منقض کرنے کا مقصد یہ کہ عوام سے اپیل کی جائے کہ اپنے اوٹ کا استعمال کرو اگر آپ اوٹ نہیں ڈالیں گے تو جمہوریت کس کام کی اگر آپ اوٹ نہیں ڈالیں گے تو جمہوریت کس کام کی آپ کا پسند نا پسند کا اظہار کیسے ہوگا اور بہترین طریقہ آئیے کہ اوٹ ڈالیے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے خاص طور سے اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ اب وقت نہیں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ 26-27 سبرری تک کوڈ آف کنڈک کا یا ذابط اخلاق کا اعلان ہو جائے اور تاریخ آ جائے کہ کب الیکشن ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں ایک نیا تماشات ہو گیا اسمبلی نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم کو تلنگانا کی ضرورت نہیں ہے عجیب و غریب کانگریس پاٹی ہے عجیب و غریب کانگریس پاٹی ہے ان کی مرکزی خیادت بولتی ہے گیاست کو توڑنا یہاں پر ان کا چیف انیس سے بڑھ رہا کہ نہیں توڑنا یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کانگریس پاٹی کے پاس ایک تماشا اب یہ بل جائے گا پارلیمنٹ میں منلس کا ماننا یہ ہے منلس اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم کسی حال میں لائن آرڈر کو حکومت کے پاس نہیں دے سکتے گورنر کیسے لائن آرڈر کا انچارچ ہوگا دستور اس بات اجازت نہیں دیتا کل اگر خدا ناقاستہ بی جے پی اختدار میں آئے گی دلنی میں تو گورنر کون بنے گا ایک فرقہ پرس آرے سے ذہنیت والا بنے گا ظلم ہم پر ہوگا نشانے پر ہم آئیں گے کیا کانگریس پاٹی کو اس کا خیال نہیں ہے کہ ہم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اسی لئے لائن آرڈر گورنر کے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کانگریس کے تمام لوگ جو چیف منسٹر بننے کی تیاری ہیں جن کی آخری زندگی کی حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ چیف منسٹر بن جاؤں ارے ذرا یہ تو دیکھو کہ ہائی کورٹ کہاں ہے ٹلنگانا کی کیوں نہیں ٹلنگانا کی علاہدہ ہائی کورٹ بناتے ہیں اور یہ کونسی بات ہے کہ کامن کیپیٹل جائنٹ کیپیٹل دنیا کا کوئی ملک کا دارالحکومت دوسرے ملک میں نہیں ہے ہندوستان کی کوئی ریاست کا دوسری ریاستدار و حکومت نہیں ہے یہ کیسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ cię ہائیدراباد جو ہے ٹلنگانا کا بھی کیپیٹل آندھرا کا بھی کیپیٹل ہرے میرے بھائی یہ خصہ کیا ہے ایسا لگ رہا کہ ہائیدراباد فز گئی رضیہ گھنڈوں میں حال ہو گیا کہ ان کا بھی مطالبہ ہائیدراباد ہمارا ان کا بھی مطالبہ ہائیدراباد ہمارا ارے پھر میرا کہاں گیا ہائیدراباد میرا حیدر آباد کہاں پر گیا میرا حق حیدر آباد پر کہاں پر گیا یقیناً حیدر آباد کے ہندوستان سب کا ہے اس پر سب کہاں پر مگر یہ بولنا کہ نہیں حیدر آباد دونوں کا کیپٹن ہوگا یہ کہاں سے نہیں ہے نظیر نکالی آپ کو کیوں نکالی نظیر یہ کیا ضرورت تھی آپ پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیے اور کہیے کہ نہیں ریاست کا دارالحکومت فلا جگہ پر ہوگا کون رکتا ہے آپ کو آپ بل نہیں لے کر آتے اس میں ذکر نہیں کرتے اور ہمارے تیلنگانہ کے کانگریس کے لیڈر جو ہیں ان کی آخری حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے یا تو لنگڑتے پرائیم میریسٹر بن جاؤں یا بھاگ کے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں عجیب و غریب حال ہے ان کو جا کر پارلیمنٹ میں ملے میرے سے پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں میں سنٹر الحال میں پٹھا ہوا تھا آ کر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سب بل رہے ذرا ہماری سفارش کر دو ہمارا ساتھ دے دو ہم آپ کا یہ کر دیں گے پھلا کر دیں گے میں بولا بھائی دیکھو اب تک بارہ لوگاں آکے ملے تو بولا ہوا ہوا بارہ ہو گئے میں بولا تیروان آم بھی ہے بولا کون سا تیروان آم میں بولا میں ہوں ارے کیا خاجہ کا لنگر ہے بات رہا سو باتیں گے کیپ مینسٹر کی کرسی ہے یا کوئی آپ سے دیکھ کھول دی آؤ بٹا کھاؤ بوٹی لو بریائن لو لے کے جاو گھر کو عجیب و غریب ماحول ہے ارے جو مسئلہ سامنے ہیدر آباد کا جو مسئلہ سامنے جس کا اثر تیلنگانہ پر پڑے گا جس کا اثر سب جگہ پر پڑے گا اس کی فکر نہیں ہے ارے نہیں بات میں دیکھ لیں گے بات میں نہیں دیکھ سکتے بات میں ہونے والی چیز نہیں ہے میں ہر جلسے میں اسمبلی میں ہمارا کہا واقین اسمبلی صاف اور واضح طور پر کہا کہ اگر بل ایسی حال میں آئے گا جو ایوان اسمبلی میں آئے گا تو منلس اس کی تائید نہیں کرے گی میں وزیراعظم سے ملا کانگریس کی صدر سے ملا ہوں منسٹر سے ملا صدر جمہوریہ کو دو یا تین بار ہم لٹر بھیجائے ذمہ دار لوگوں کو کہا کہ دیکھو مت کرو یہ ہم تائید نہیں کر سکتے ہم پارلیمنٹ میں ترمیمات پیش کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اور جگر گورنر کو اختیارات دے رہے ہیں تو یاد رکھو اسودین اویسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکارے گا کہ اس کو دستوری ترمیم کی ضرورت ہے سیمپل مجارٹی سے نہیں کر سکتے لائن آرڈر کو آپ ہندوستان کا دستور میں لائن آرڈر جو ہے وہ بیسک سٹرچر آف دا کانسٹویشن کیسے ہاتھ لگائیں گے اس کو آپ کہ کانگریس پارٹی ایسا سمجھ رہی ہے کہ سب کو خوش کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اگر کام ہو تو سیدھا ہو یا تو کوئی کام مت ہو چل رہا چلنے تو ایسی مگر آج نہ کانگریس کے پاس پہ آجواب نہ تیلگو دیس ہم تو بچانی پریشان ہے دس سال سے سمجھ رہے میں نہیں آرہا اس کو اور یہ نظر آرہا کہ نہیں اب موزی کے بینڈ باجے میں میں براتی بن کے اختدار کی کرسی پہ بینڈ جاؤں گا چندرہ بابو نیڈو صاحب آپ کا ظلم ہم کو یاد ہے آپ کی بی جے پی کی تائیذ ہم کو یاد ہے اس لئے اندرہ پردیش کی عوام نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا نہ دوہزار چار میں کیا نہ دوہزار نو میں کیا نہ انشاءاللہ ہوتالہ دوہزار چودہ میں کریں گے نہ انشاءاللہ ہوتالہ دوہزار چودہ میں کریں گے اور چندرہ بابو نیڈو کی کوشش کیا ہے کہ ساتھ ایک ارہاکین اسمبلی کو کیسے ہرایا جائے آج تلگو دیسوں اور بی جے پی کی میٹنگز ہو رہی ہے کہ پہلے منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کیسے رکیں کیسے حضر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی کروک سکیں رات دن تلگو دیسوں اور بی جے پی کے لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کیا کیا جائے عجیب و غریب سیاست ہے ہندوستان کی کہ کوئی آپ عام آجمی ہے تو کوئی ایک خاص آدمی ہے گزرات کا انہوں صاحب ہیں انہوں آپ ہیں اور مسلمان تو بے نام کا ہو گیا مسلمان کا تو کہ پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں افسوس ہے کہ یہ نئی جماعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اخلیت مت بولو آپ اپنے آپ کو دوسری بڑی اکثریت بولو ارے ہندوستان کا دستور پڑھو دستور کی دفعہ پچیس سے تیس تک یہ پکار پکار کر کر رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی مذہبی اور تحضیبی شناف کو پرٹیکشن ملے گا